آگے سبق دیکھئے اچھا موجہات کا بیان چل رہا ہے اور موجہات میں سے ہم مرکبات کو پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ موجہ مرکبہ وہ ہے جو ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو اسی لئے اس کو مرکبہ کہتے ہیں کہ اس میں دو قضیے ہوتے ہیں ایک میں ایجاب ہوتا ہے تو دوسرے میں سلب اور ایک قضیہ جو ہے وہ پورا ذکر ہوتا ہے جبکہ دوسرے قضیے کی طرف صرف لا دائمن یا لا ضرورت کی اذری اشارہ کیا جاتا ہے دونوں قضیے پورے پورے ذکر نہیں کیے جاتے کیونکہ اگر دونوں قضیے پورے ذکر ہوں گے پھر تو یہ دو قضیے بن جائیں گے حالانکہ یہ ایک ہی قضیہ ہے البتہ مرکب ہے ایک قضیہ اس میں پورا ہے اور دوسرے کی طرف لا دائمن یا لا ضرورت کی اذری اشارہ ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لا دائمان کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے متلقہ عامہ کی طرف جس میں بالفعل والی جہت ہوتی ہے اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف جس میں بالامکان العام کی جہت ہوتی ہے تو اب تک ہم مرقبات میں سے چھے پڑ چکے ہیں ایک مشروطہ خاصہ ایک عرفیہ خاصہ ایک وقتیہ ایک منتشرہ اور دو مرقب قضیے جو ہیں کل ہم نے پڑے تھے بھئی ایک وجودیہ لا ضروریہ اور ایک وجودیہ لا دائمہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو متلقہ عامہ ہوتا ہے کونسا متلقہ عامہ جس میں کونسی جہت ہوتی ہے بالفعل والی جس میں بالفعل والی جہت ہوتی ہے اس کو کبھی لا ضرورت ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں اور کبھی لا دوامے ذاتی کے ساتھ لا ضرورت ذاتی کے ساتھ جب اس کو مقید کیا جائے تو پھر اس کو وجودیہ لا ضروریہ کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ لا ضروریہ تو اس لیے کیونکہ اس میں لا ضرورت کی قید آگئی اور وجودیہ اس لیے کیونکہ یہ جو متلقہ عامہ ہوتا ہے یہ وجود پر دلالت کرتا ہے کہ اس نسبت کا وجود ہے مثلا میں کہتا ہوں زید بالفعل قائم ہے یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تو دیکھو اس میں جو زید کی طرف قیام کی نسبت کی گئی ہے وہ بالفعل ہے یعنی اس کا وجود ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تو یہ جو متلقہ عامہ ہوتا ہے یہ معنی کے اعتبار سے وجودیہ ہوتا ہے نام تو اس کا متلقہ عامہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے وجودیہ ہے کیا معنی وجودیہ یعنی اس میں یہ بتلائے جاتا ہے کہ نسبت اس کا وجود ہے یہ بالفعل موجود ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو جب اس متلقہ عامہ کے ساتھ لا ضرورت ذاتی کی قید لگا دی اور اس کو مرکب بنا لیا تو اب اس کا نام کیا ہے وجودیہ لا ضروریہ وجودیہ اس لیے کیونکہ یہ وجود پر دلالت کرتا ہے اور لا ضروریہ اس لیے کیونکہ اس میں لا ضرورت کی قید آگئی اور کبھی کبار اس متلقہ عامہ کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو پھر اس کو وجودیہ لا دائمہ کہتے ہیں لا ضرورت کی قید لگاتے تھے تو وجودیہ لا ضروریہ اور لا دائمند کی قید لگائیں گے تو وجودیہ لا دائمہ اس کو کہیں گے بھئی اور اس کے بعد پھر میں نے ایک نقشہ بنوایا تھا تفصیل بیان کی تھی کہ یہ جو لا دوام ہے دو قسم پر ہے ایک ذاتی اور ایک وصفی اسی طرح لا ضرورت بھی دو قسم پر ہے ایک ذاتی اور ایک وصفی اور یہ جو آٹھ بسائت ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ چاروں آ سکتے ہیں یعنی احتمال ہے تو کل یہاں بتیس احتمال بنتے ہیں بسیطہ کتنے؟ آٹھ اور ہر ایک کے ساتھ چار چار احتمال آ گئے کون سے چار؟ لا دوام ذاتی اور لا دوام وصفی لا ضرورت ذاتی اور لا ضرورت وصفی تو کل بتیس احتمال بن گئے اور ان بتیس احتمالات میں سے سات معتبر ہیں مرقبات کتنے بتلائے انہوں نے آپ کو؟ سات تو یہی سات معتبر ہیں باقی ان میں سے کچھ صحیح نہیں ہیں غلط ہیں دروست ہی نہیں بنتے اور کچھ صحیح تو ہیں لیکن مناطقہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہیں اور پھر انہوں نے آخر میں آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مرقبات صرف یہی نہیں ہیں جو ہم نے بیان کر دیئے مرقبات اور بھی ہیں بھئی کیونکہ جہتیں صرف یہی چار نہیں ہیں بالضرورت بالامکان العام بالدوام اور بالفعل یہی چار جہتیں نہیں ہیں اور بھی جہتیں ہیں لیکن مناطقہ کے نزدیک یہ معتبر ہیں جب جہتیں اور بھی ہیں تو موجہات اور بھی ہو گئے اور جب موجہات اور ہو گئے تو ہر ایک میں چار چار احتمال تو کم از کم انہی سے بن رہے ہیں تو بہت سے موجہات اور مرقبات کی صورتیں ممکن ہیں اور آپ طریقہ سمجھ گئے کہ کس طرح مرقبہ بنایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے آپ اور بھی صورتیں نکال سکتے ہیں اب آئیے آج کے سبق کی طرف کہتے ہیں قولہ الوجودیت اللا دائمتا ہی المطلقت العامت المقیدت باللا دوام ذاتی وجودیہ لا دائمہ کل کے سبق میں آپ نے پڑا تھا بھئی کیا کہ مطلقہ عامہ کو کبھی مقید کرتے ہیں کس سے لا ضرورت ذاتی سے اور کبھی مقید کرتے ہیں کس سے لا دوام ذاتی سے جب مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتی سے مقید کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ اور جب اس کو لا دوام کے ساتھ مقید کریں تو پھر اس کو وجودیہ لا دائمہ کہتے ہیں اب وہ ہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں ماتین کا قول الوجودیت اللا دائمتا ہی المطلقت العامت المقیدت باللا دوام ذاتی یہ وہی مطلقہ عامہ ہے جو مقید ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ نَحْوُ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا توجہ ہے دیکھو بھئی لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ یہ بِالفِعْل کس میں آتا ہے مطلق عامہ میں تو یہ یہاں تک مطلق عامہ ہے آگے دیکھو لَا دائمًا کی قید لگا دی اور لَا دائمًا کے ذریعے بھی کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلق عامہ کی طرف لیکن وہ پہلے قضیعے کے مخالف ہوتا ہے کیفیت میں اور موافق ہوتا ہے مقدار میں تو یہاں لَا دائمًا سے بناو قضیعہ بھئی ماقبل میں سالبہ ہے یا موجبہ ہے سالبہ تو آگے موجبہ نکالیں کُلُّ انسانِن مُتَنَفِّسٌ اور مطلق عامہ نکالنا ہے تو اس میں کونسی جہت آئے گی اس میں بھی بیل فعل تو کُلُّ انسانِن مُتَنَفِّسٌ بِلْفِعل تو گویا کلام یوں ہو گیا سنو دیکھو بھئی لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِلْفِعلِ وَكُلُّ انسانِن مُتَنَفِّسٌ بِلْفِعلِ بلکل ایک جیسے ہیں دونوں قضیعہ ایک سالبہ ہے اور ایک موجبہ دونوں مطلق عامہ ہیں دونوں میں بِلْفِعل کی قید ہے طریقہ سمجھ میں آیا تو اللہ دائمان کے ذریعے جو قضیعہ ہم نے نکالا کیا قضیعہ نکالا کُلُّ انسانِن مُتَنَفِّسٌ بِلْفِعلِ یہی دیکھو آگے بیان بھی کر رہے ہیں اَيْكُلُّ انسانِن مُتَنَفِّسٌ بِلْفِعلِ تو کہتے ہیں فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِّمُتْلَقَتَيْنِ عَامَّتَيْنِ تو یہ جو وجودی اللہ دائمہ ہے یہ مرکب ہوتا ہے دو مطلق عامہ سے اِحْدَاهُمَا مُوجِبَةٌ وَالْأُخْرَى صَالِبَةٌ ان میں سے ایک موجبہ ہوتا ہے اور دوسرا صالبہ اب آئیے اوپر مطن میں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ تُقَيَّدُ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ بِاللَّا ضَرُورَةِ مِنَ الْجَانِبِ الْمُوافِقِ اَيْزَنَ فَتُسَمَّ الْمُمْكِنَةَ الْخَاسْتَ وَهَادِهِ مُرَكَّبَاتٌ لِأَنَّ اللَّا دَوَامَ اِشَارَةٌ الْمُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاللَّا ضَرُورَةَ الْمُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ مُخَالِفَةَ يِلْكَفِيَّةِ وَمُوَافِقَةَ يِلْكَمِّيَّةِ لِمَا قُيِّدَ بِهِمَا مرکبات میں سے آخری قضیہ کا بیان شروع ہوا بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ تُقَيَّدُ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ بِاللَّا ضَرُورَةِ مِنَ الْجَانِبِ الْمُوافِقِ اَيْزَنَ فَتُسَمَّ الْمُمْكِنَةَ کہتے ہیں بھئی کبھی کبار ممکنہ عامہ کو مقید کرتے ہیں جانب موافق سے بھی لا ضرورت کے ساتھ فَتُسَمَّ الْمُمْكِنَةَ الْخَاسَتَ تو پھر اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے امکان عام اور ایک ہے امکان خاص امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے بھئی جانبین یعنی ایک ہے ہونا اور ایک ہے نہ ہونا تو امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی اگر قضیے میں ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا نہ ہونا معلوم ہوا نہ ہونا ضروری نہیں اور اگر قضیے میں نہ ہونا ذکر ہے تو نہ ہونے کی جانب مخالف کیا ہونا تو معلوم ہوا ہونا ضروری نہیں مثلا میں کہتا ہوں زید قائم بالامکان العامی زید قائم ہے بالامکان العام یعنی یوں کہو زید کیلئے قیام ممکن ہے زید قائم بالامکان العامی زید کیلئے قیام ممکن ہے تو اس میں دیکھو زید کیلئے قیام کے ہونے کا ذکر ہے یا نہ ہونے کا ہونے کا ذکر ہے تو جانب مخالف کیا نہ ہونا معلوم ہوا زید کیلئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں جب میں نے کہا زید کیلئے قیام ممکن ہے معلوم ہوا جانب مخالف ضروری نہیں یعنی زید سے قیام کی نفی ضروری نہیں اور جب میں کہوں زیدن لیسی بقائم بالامکان العامی زید کیلئے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے میں زید سے قیام کی نفی کر رہا ہوں اور ساتھ امکان عام کو ذکر کر رہا ہوں مانا کیا ہوگا زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے جب زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے امکان عام آیا تو جانب مخالف کیا زید کے لئے قیام کا ہونا معلوم ہو زید کے لئے قیام کا ہونا ضروری نہیں بات سمجھ میں آگئی تو جب ایک چیز کا امکان ذکر کیا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے جانب مخالف ضروری نہیں ہے اگر جانب مخالف ضروری ہوتی تو یہ ممکن ہی نہ ہوتا مثلا ایک پتھر ہے ایک پتھر ہے اور وزنی پتھر ہے عام آدمی تو اس کو نہیں اٹھا سکتا لیکن مضبوط آدمی اس کو اٹھا سکتا ہے اور زید مضبوط آدمی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے زید اس پتھر کو اٹھا لے ممکن ہے زید اس پتھر کو معلوم ہوا جانب مخالف کیا نہ اٹھانا معلوم ہوا زید کا اس کو نہ اٹھانا ضروری نہیں لازمی نہیں نہیں اگر یہ ضروری ہوتا کہ زید اس کو نہیں اٹھا سکے گا تو پھر میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے زید اس کو اٹھا لے ممکن ہے زید اس کو اٹھا لے ممکن ہے یا ہو سکتا ہے یہ اسی وقت کہتے ہیں جب ایک چیز ہو سکے یعنی جانب مخالف ضروری نہ ہو مثلا اب ایک پتھر ہے وہ کمرے جتنا بڑا ہے اس کو تو کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے زید اس کو اٹھا لے کیونکہ جانب مخالف ضروری ہے نہ اٹھانا ضروری ہے زہد نیتی قوت ہی نہیں ہے اس کو اٹھا لے بات سمجھ میں آگئی تو زہد اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا تو ممکن ہے وہیں کہتے ہیں جہاں جانب مخالف ضروری نہ ہو جانب مخالف ضروری ہو تو وہاں ممکن ہے یا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتے بھئی تو امکان وہیں ذکر کیا جاتا ہے جہاں جانب مخالف ضروری نہیں ہوتی تو دیکھو جو ممکنہ عامہ ہوتا ہے اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی اگر ممکنہ عامہ میں ایجاب ذکر ہے معلوم ہوا اس نسبت کا سلب ضروری نہیں اور اگر ممکنہ عامہ میں سلب ذکر ہے معلوم ہوا اس نسبت کا ایجاب ضروری نہیں اور یہ جو ممکنہ خاصہ ہوتا ہے اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے دونوں جانب سے ضرورت کی نفی نسبت کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا تو دیکھو امکان عام میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے یہ نسبت ممکن ہے چاہے نسبت ایجابی ہو چاہے سلوی یہ نسبت ممکن ہے زید قائم بل امکان العامی کیا ترجمہ زید کے لئے قیام ممکن ہے زید لئے قائم بل امکان العام کیا معنی زید کیلئے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے تو امکان عام کے اندر ایک چیز ذکر ہوگی یا ایک چیز کا ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا ہونا ذکر ہے تو معلوم ہوا اس نسبت کا نہ ہونا ضروری نہیں اور اگر اس میں نہ ہونا ذکر ہے تو معلوم ہوا اس کا ہونا ضروری نہیں تو امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اگر جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی ہو جائے معلومت دونوں ضروری نہیں ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں تو یہ ممکنہ خاصہ بن جائے گا امکان عام میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضروری دو ہی جانب ہیں نا یا ہونا یا نہ ہونا تو کوئی ایک ذکر ہوگی امکان عام کے اندر یا ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا تو جو بھی ذکر ہے اس کی جانب مخالف ضروری نہیں اور ساتھ ایک قید ہم بڑھا دیتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے بتایا وَقَدْ تُقَيِّدُ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ بِاللَّا ضَرُورَةِ مِن جَانِبِ الْمُوَافِقِ اَيْزًا فَتُسَمَّ الْمُمْكِنَةَ الْخَاسَتَ کہ کبھی کبھار ممکنہ عامہ کو مقید کرتے ہیں جانب موافق سے بلا ضرورت کے ساتھ تو اس کو پھر ممکنہ خاصہ کہتے ہیں امکان عام میں کیا تھا؟ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جانب مخالف سے تو ضرورت کی نفی پہلے ہی تھی اب جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کر دی تو دونوں جانب سے کیا ہو گئے؟ ضرورت کی نفی ہو گئی اور اسی کا نام تو امکان خاص ہے تو اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں تو گویا یہ جو ممکنہ خاصہ ہوتا ہے اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے گویا یہ دو ممکنہ عامہ کے درجے میں ہے ایک موجیبہ اور ایک سالبہ جب میں کہتا ہوں زید قائم بالامکان الخاصی کیا معنی زید کے لئے قیام کا ہونا بھی ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے یعنی دونوں جانب سے ضرورت کی جب ہونا ممکن ہے تو نہ ہونے کی ضرورت کی نفی ہو گئی اور جب نہ ہونا ممکن ہے تو ہونے کی ضرورت کی نفی ہو گئی تو جب میں نے کہا زید قائم بالامکان الخاصی جب زید کے لئے میں نے قیام کے امکان خاص ذکر کیا تو اس کا کیا معنی معلوم ہے زید کیلئے قیام کا ہونا بھی ممکن اور قیام کا نہ ہونا بھی ممکن تو گویا یہ دو ممکنہ عامہ کے درجے میں ہے زیدن قائمون بالامکان العامی زید کیلئے قیام ممکن ہے وزیدن لیسا بھی قائمین بالامکان العامی اور زید کیلئے قیام کا نہ ہونا بھی ممکن ہے تو ممکنہ خاصہ کس کے درجے میں ہوتا ہے دو ممکنہ عامہ کے درجے میں ہوتا ہے جن میں سے ایک موجبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ ہوتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدْ تُقَيِّدُ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ بِاللَّا ضَرُورَةِ مِنَ الْجَانِبِ الْمُوَافِقِ اور کبھی مقید کر دیا جاتا ہے ممکنہ عامہ کو جانب موافق سے بھی لا ضرورت کے ساتھ فَتُسَمَّ الْمُمْكِنَةَ الْخَاسَةَةَ تو اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں وَحَادِهِ مُرَكَّبَاتُن اور یہ مرکبات ہیں یہ کیا ہیں مرکبات کہتے ہیں جو ابھی ہم نے بیان کر دیئے کون کون سے مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ وقتیہ منتشرہ وجودیہ لا ضروریہ وجودیہ لا دائمہ اور ممکنہ خاصہ یہ سارے کیا ہیں مرکبات ہیں یہ سارے مرکبات ہیں یہ مرکبات کیوں ہیں بھئی مرکب تو اس کو کہیں گے جو دو قضیوں سے مرکب ہو کیا ہو دو قضیوں سے میں نے بتایا تھا مرکب وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو لیکن دونوں قضیے پورے پورے نہیں ذکر ہوں گے ایک قضیہ پورا ذکر ہوگا اور دوسرے کی طرف لا ضرورت یا لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوگا تو وہی وجہ ذکر کرنے لگیں کہ یہ قضیے مرکب ہیں بھئی مرکب کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ ان میں لا دوام اور لا ضرورت آگئی اور لا دوام اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے لا دوام کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کی ذریعے اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف تو دیکھئے کہتے ہیں وَحَادِهِ مُرَكَّبَاتٌ اور یہ مرکبات ہیں کیوں مرکبات کیوں ہیں کہتے ہیں کیونکہ ان میں ترکیب ہے کس طرح ترکیب ہے وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّا دَوَامَ إِشَارَةٌ إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاللَّا ضَرُورَتَ إِلَى مُمْقِنَةٍ عَامَّةٍ اس لئے کیونکہ لا دوام یہ اشارہ ہے مطلقہ عاما کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عاما کی طرف مخالفتَي الْكَفِيَتِ وَمُوَافِقَتَي الْكَمِيَتِ لِمَا قُيِّدَ بِهِمَا میں نے بتایا تھا کہ اللہ دائماں کے ذریعے آپ مطلقہ عامہ نکالیں گے لیکن یہ مطلقہ عامہ کیسا ہونا چاہیے ما قبل قضیے کے مخالف ہو کیفیت میں یعنی ایجاب و سلب میں اگر وہ موجیبہ تو یہ سالبہ اور اگر وہ سالبہ تو یہ موجیبہ اور ما قبل کے موافق ہو کمیت میں یعنی مقدار میں یعنی اگر وہ کلی ہے تو یہ بھی کلی اور اگر وہ جزی ہے تو یہ بھی جزی یعنی اگر اس میں کل کا ذکر ہے تو اس میں بھی کل کا ذکر اور اگر اس میں بعض کا ذکر ہے تو اس میں بھی بعض کا ذکر یہی بیان کر رہے ہیں کیونکہ لا دوام اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف مخالفہ تیل کیفیتی یہ دونوں کی صفت ہے یا دونوں سے حال ہے اسی طرح و موافقہ تیل کا میتی یہ بھی دونوں کی صفت یا بنا لیں یا حال بنا لیں مخالفہ تیل کیفیتی اصل میں تھا مخالفتین مخالفتین یہ دونوں مخالف ہوں گے کس چیز میں کیفیت میں اور یہ موافقتین یہ دونوں کیا ہوں گے موافق ہوں گے کمیت میں موافق ہوں گے کمیت میں پھر اس مخالفتین کی اضافت کر دی کیفیت کی طرف تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور یا کو پھر حرکت دیں گے کیونکہ مخالفتہ دیکھو یا ساکین آگئی اور آگے الکیفیت حمزہ تو گر گیا حمزہ وصلی ہے لام بھی ساکین یا بھی ساکین اور لام بھی مخالفتہ کے آخر میں یا ساکین اور الکیفیت کے شروع میں حمزہ گر گیا آگے لام ساکین تو اجتماع ساکینین آگیا اور اجتماع ساکینین جو ہے اس میں اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر اول حرف مدہ نہ ہو تو پھر اس کو کسرہ کی حرکت دے دیتے ہیں تو یہاں پر دو ساکین جمع ہو گئے کون کون سے یا بھی اور لام بھی اور اول کون ہے یا ہے اور یہ یا کیا حرف مدہ ہے حرف مدہ تو یا تب ہوتی ہے جب یا سے ما قبل کسرہ ہو اور اسی طرح جب وہ سے ما قبل زمہ ہو لیکن اس یا سے ما قبل تا پر تو فتحہ ہے تو لہٰذا یہ یا حرف مدہ نہیں اگر یہ حرف مدہ ہوتی تو ہم اس کو گرا دیتے جب نہیں گرا سکتے تو اب اس کو حرکت دینا پڑے گی تو کونسی حرکت دیں گے کسرہ والی تو کیسے پڑیں گے مخالفتہ یلکیفیتی و موافقتہ یلکمیتی دونوں جگہ اسی طرح نون گرے گا اور یا کو حرکت دیں گے آپ پھر درجمہ دیکھئے بھئی دیکھئے میں نے کیا بتایا یہ مخالفتہ یلکیفیتی اور موافقتہ یلکمیتی یہ صفت ہیں کس کی یہ جو پیچھے ذکر ممکنہ عامہ اور مطلقہ عامہ ذکر ہوئے یہ ممکنہ عامہ اور مطلقہ عامہ کیا ہونے چاہیے ماقبل کے کیفیت میں تو مخالف ہوں گے لیکن مقدار میں موافق ہوں گے وہی بیان کر رہے ہیں تو موصوف کون مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ اور یہ مخالفتہ یلکیفیتی اور موافقتہ یلکمیتی یہ کیا ہیں صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لسل آتے ہیں تو دیکھئے بھئی کہتے ہیں لئن اللہ دوام اشارت الہ مطلقت عامت واللا ضرورت الہ ممکنت عامت کیونکہ لا دوام اشارہ ہے ایسے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ایسے ممکنہ عامہ کی طرف کہ جو کیفیت میں تو مخالف ہوں اور مقدار میں موافق ہوں بھئی کس چیز کے مخالف اور کس چیز کے موافق کہتے ہیں لی ما قید بھی ما ما سے مراد ہے قضیہ لی ما قید بھی ما اس قضیہ کے قید بھی ما جن کو مقید کیا گیا ہے بھی ما ان دونوں کے ساتھ بھئی لا دوام اور لا ضرورت کسی قضیہ کے آخر میں لگائیں گے نا تو یہ اس قضیہ کے لیے قید بن جائیں گے کیا بن جائیں گے تو یہ دونوں یہ دونوں یہ کیفیت میں مخالف ہوں گے اور کمیت میں موافق ہوں گے کس کے وہ قضیہ جس کو مقید کیا گیا ہے ان کے ساتھ جس کے لیے یہ قید بن رہے ہیں یعنی جو ان سے ما قبل کا قضیہ ہے تو یہ کیفیت میں مخالف ہوں گے اور کمیت میں موافق ہوں گے لی ما قید بھی ما اس قضیہ کے قید بھی ما جس کو مقید کیا گیا ہے ان دونوں کے ساتھ جس کو ان دونوں یعنی لا ضرورت یعنی لا دوام کے ساتھ جس قضیہ کو مقید کیا گیا ہے یہ اس قضیہ کے مخالف ہوں گے کیفیت میں اور موافق ہوں گے کمیت میں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے شرعب قولہ ایزن مصنف کا قول ایزن کہتے ہیں کما انہو حکم فی الممکنة العامت باللہ ضرورت عن الجانب المخالف فقد یحکم بلا ضرورت الجانب الموافق ایزن اچھا بھئی میں نے کیا بتایا ممکنہ عامہ اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور جب اس کو مقید کر دیا جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کے ساتھ تو گویا دونوں جانب سے کیا ہو گئی ضرورت کی نفی ہو گئی یہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں کما انہو حکم فی الممکنة العامت باللہ ضرورت عن الجانب المخالف جیسے حکم لگایا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کا فقد یحکم بلا ضرورت جانب الموافق ایزن تو کبھی حکم لگایا جاتا ہے اس میں جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کا فتصیر القضیت مرکبتا من ممکنتین عامتین تو وہ قضیہ مرکب ہو جاتا ہے کس سے دو ممکنہ عامہ سے ضرورت ضرورت کا ترجمہ کر لیں یقینی یا بدیہی کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی وہ کیا چیز ہے وہ امکان طرف الموافق وہ طرف موافق کا امکان بھئے ادھر دیکھئے جب میں نے کہا کہ نہ ہونا ضروری نہیں کیا معنی جب میں نے کہا نہ ہونا ضروری نہیں معلوم ہوا ہونا ممکن ہے ہونا جب نہ ہونے سے میں نے ضرورت کی نفی کر دی معلوم ہوا جانب مخالف ممکن ہے توجہ ہے ممکن عامہ میں کیا بیان ہوتا ہے امکان کیا بیان ہوتا ہے جب ایک چیز کا امکان بیان ہوتا ہے معلوم ہوا جانب مخالف ضروری نہیں اب ہم ذرا جانب مخالف کو پہلے لیتے ہیں جب ایک جگہ یہ بیان ہو جائے کہ نہ ہونا ضروری نہیں نہ ہونا اس سے کیا پتا چلا معلوم ہوا جانب مخالف ہونا ممکن ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ضرورت اس بات کے یقین ہونے کی وجہ سے کہ جانب مخالف سے ضرورت کا صلب جو ہے وہ طرف موافق کا امکان ہے اس کا ممکن ہونا ہے بھئی دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے ہونا اور ایک نہ ہونا دونوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے ہونے کا مخالف کیا نہ ہونا اور نہ ہونے کا مخالف کیا ہونا یہاں دیکھو جانب مخالف سے ضرورت کا صلب جو ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جب جانب مخالف ضروری نہیں معلوم ہوا امکان طرف الموافق معلوم ہوا طرف موافق ممکن ہے طرف موافق ممکن وَسَلْبَ ضَرُورَتِ طَرَفِ الْمُوَافِقِ اور طرف موافق سے ضرورت کی نفی وَإِمْكَانُ طَرَفِ الْمُقَابِلِ وہ طرف مقابل کا امکان ادھر دیکھئے دو چیزیں ہیں نا ایک ہے ہونا ایک ہے نہ ہونا ہونے کا مخالف کیا نہ ہونا جب میں کہوں نہ ہونا ضروری نہیں معلوم وہ ہونا ممکن ہے اور نہ ہونے کا مخالف کیا ہونا جب میں کہوں ہونا ضروری نہیں معلوم وہ نہ ہونا ممکن ہے بات سمجھ میں آگے یہی یہاں بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پھر دیکھئے فَتَصِيرُ الْقَضِيَّةُ مُرَكَّبَةً مِمُمْكِنَةً تَيْنِ عَامَّةً تَيْنِ تو یہ قضیہ مرکب ہو گیا دو ممکنہ عامہ سے کونسا قضیہ ممکنہ خاصہ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے بھی ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی جانب مخالف سے ضرورت کی نفی معلوم جانب موافق ممکن ہے اور جانب موافق سے ضرورت کی نفی معلوم جانب مخالف ممکن ہے بات سمجھ میں آگئے اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی وہ طرف موافق کا امکان ہے اور طرف موافق سے ضرورت کی نفی وہ طرف مقابل کا امکان ہے فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْقَضِيَةِ بِإِمْكَانِ طَرَفِ الْمُوافِقِي وَإِمْكَانِ طَرَفِ الْمُقَابِلِي تو اس قضیے میں حکم ہوگا کس چیز کا بِإمْكَانِ طَرَفِ الْمُوافِقِي وَإِمْكَانِ طَرَفِ الْمُوافِقِي کہ طرف موافق بھی ممکن ہے اور طرف مقابل بھی ممکن ہے تو کیسے کہیں گے ادھر دیکھئے مثلا میں نے کہا زیدن قائمون بِإِمْكَانِ الْخَاسِ تو اس میں دونوں طرف ممکن ہیں معلوم ہوا زیدن قائمون بِإِمْكَانِ الْعَامِي اور زیدن لئیسا بھی قائمون بِإِمْكَانِ الْعَامِ زیدن قائمون بِإِمْكَانِ الْعَامِي کیا معنی؟ زید کے لئے قیام ممکن ہے اور زیدن لئیسا بھی قائمون بِإِمْكَانِ الْعَامِي کیا معنی؟ زہد سے قیام کی نفی بھی ممکن ہے یہ معنی ہے یعنی دونوں طرف ممکن ہے نحو کل انسان کاتبون بل امکان الخاصی جیسے کل انسان کاتبون بل امکان الخاصی فَإِنَّا مَعْنَاهُ اس کا معنی یہ ہے کہ کل انسان کاتبون بل امکان العامی دیکھو مجیبہ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِكَاتِبِن بِل امکان العامی یعنی ہر انسان کا کاتب ہونا بھی ممکن اور کسی انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ممکن ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح قَوْلُهُ وَحَادِهِ مُرَكَّبَاتٌ مُسَنِّفَ قَوْلُ وَحَادِهِ مُرَكَّبَاتٌ اَيْحَادِهِ الْقَضَایَ السَّبْعُ الْمَذْكُورَةُ یعنی یہ جو سات قضیہ مذکور ہوئے یہ مرکبات ہیں کون کون سے کہتے ہیں وَحِیَ الْمَشْرُوتَتُ الْخَاسَتُ وَالْعُرْفِيَتُ الْخَاسَتُ وَالْوَقْتِيَتُ وَالْمُنْتَشِرَتُ وَالْوَجُودِيَتُ اللَّا ذَرُورِيَتُ وَالْوَجُودِيَتُ اللَّا دَائِمَتُ وَالْمُمْكِنَتُ الْخَاسَتُ یہ ساتھ کیا ہیں مرکبات ہیں قَوْلُهُ مُخَالِفَةَ يِلْكَفِيَّتِ انہوں نے اوپر کیا کہا تھا کہ لا دوام اشارہ ہے کس کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے کس کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف اور یہ دونوں ماقبل کے مخالف ہوں گے کس چیز میں کیفیت یعنی ایجاب اور سلب میں دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں قَوْلُهُ مُخَالِفَةَ يِلْكَفِيَّتِ اَيْفِ الْعِجَابِ وَالْسَلْبِ یعنی ایجاب اور سلب میں مخالف ہوں گے وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَيَانِ معنی اللہ دوامی واللہ ضرورتی اور تحقیق اس کا بیان گزر چکا ہے لا دوام اور لا ضرورت کے معنی میں کہتے ہیں ہم نے شرعہ میں پیچھے جہاں لا دوام آیا تھا وہاں بتلایا تھا کہ لا دوام کے ذریعے اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف کس طرح تھا لا دوام کے ذریعے اشارہ کس کی طرف تھا مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ میں کیا ہوتا ہے بل فیل یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھئی دیکھئے نا جب کوئی شخص ایک بات کرے کہ یہ بات اس طرح ہے لا دائمان لیکن ہمیشہ نہیں جب ہمیشہ نہیں معلوم ہوا اس کے جانب مخالف بھی کبھی نہیں کبھی ہوتی ہوگی یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو وہی بل فیل آ گیا یا نہیں آ گیا جانب مخالف بل فیل آ گئی اور وہ کیا ہے مطلقہ عامہ ہے اور جب لا ضرورت کے ساتھ قید کرتے ہیں تو لا ضرورت کی اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف ممکن عامہ کی طرف کس طرح اشارہ ہوتا ہے جب ایک بات کر دی جائے اور آگے پھر کہہ دیا جائے بلا ضرورتی یعنی یہ نسبت اس موضوع کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں جب ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں معلوم ہوا اس کی نقیز بھی ممکن ہے اگر یہاں ہونا ہے تو معلوم ہوا اس کا نہ ہونا بھی ممکن ہے اور اگر یہاں نہ ہونا ہے تو معلوم ہوا اس کا ہونا بھی ممکن ہے اور ممکن ہے یہ کس میں ہوتا ہے ممکنہ عامہ میں تو دیکھا لا ضرورت کی اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُوَافَقَةُ فِي الْكَمِيَّتِ اچھا اوپر مطن میں انہوں نے کیا کہا تھا لا دوام اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف اور یہ ماقبل کے قضیے جو ہوتے ہیں ان سے کیفیت میں تو مخالف ہوتے ہیں لیکن کمیت میں موافق یعنی اگر وہ کلی تو یہ بھی کلی اگر وہ جوزی تو یہ بھی جوزی تو یہ کمیت میں موافق کیوں ہوتے ہیں اب اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُوَافَقَةُ فِي الْكَمِيَّتِ شارہ میں دیکھ رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُوَافَقَةُ فِي الْكَمِيَّتِ اور باقی مقدار میں موافق ہونا بھئی مقدار کیا معنی ایل کلیتی والجوزیتی یعنی کلی اور جوزی ہونے میں موافق ہونا کہتے ہیں فلئن الموضوع بھئی ادھر دیکھئے پہلے سمجھ لیں اس کو آپ کو بتائیں گے کہ قضیہ مرکبہ میں موضوع ایک ہی ہونا چاہیے ایک ایجاب ہے اور ایک سلب مرکب ہے دو قضیوں سے لیکن موضوع ایک ہی ہونا چاہیے اگر ایک کی چیز کے لیے ایجاب ہے تو سلب بھی اسی سے ہونا چاہیے لا دائمن کے ذریعے ما قبل کی مخالفت ہوتی ہے نا ما قبل میں ایجاب ہو تو لا دائمن میں سلب ہوگا اور اگر ما قبل میں سلب ہو تو لا دائمن میں ایجاب اسی طرح لا ضرورت میں بھی ہے تو ایک میں ایجاب کا حکم آئے گا اور دوسرے میں سلب تو یہ ایجاب اور سلب دونوں کا موضوع ایک ہی ہونا چاہیے ایک ہی چیز کے لیے ایجاب بھی ہو اور ایک ہی چیز کے لیے سلب بھی ہو اگر موضوعی الگ الگ ہوں گے پھر تو بات ہی الگ ہو گئی ایک میں الگ بات بیان ہو رہی ہے دوسرے میں الگ بات بیان ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لہٰذا اگر پہلے میں موضوع کلی تو دوسرے میں بھی موضوع کیا ہونا چاہیے کلی اگر پہلے میں جزی ہے تو دوسرے میں بھی جزی تاکہ پتا چلے ایک ہی چیز کے بارے میں آپ نے یہ دونوں باتیں کہیں ہیں کہتے ہیں فَلِئَنَّ الْمَوْضُوعَ فِي الْقَضِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ اَمْرٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ موضوع جو ہوتا ہے قضیہ مرکبہ میں امرٌ وَاحِدٌ وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے قَدْ حُکِمَ عَلَيْهِ بِحُکْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِالْعِجَابِ وَالسَّلْبِ جس پر حکم لگایا گیا ہے دو مختلف حکموں کا بِالْعِجَابِ وَالسَّلْبِ عِجاب اور سلب کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پھر سنے ترجمہ قَدْ حُکِمَ عَلَيْهِ بِحُکْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِالْعِجَابِ وَالسَّلْبِ آخر سے ترجمہ کروں گا کہ تحقیق جس پر عِجاب اور سلب کے ساتھ دو مختلف حکم لگائے گئے ہیں جس پر عِجاب اور سلب کے ساتھ یعنی یہ جو قضیہ مرکبہ ہے اس میں موضوع ایک ہی ہوتا ہے جس پر عِجاب اور سلب کے دو مختلف حکم لگائے گئے ہیں ایک عِجاب والا ہے تو دوسرا سلب والا فَإِنْ كَانَ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ عَلَىٰ كُلِّ اَفْرَادٍ اگر پہلے جز میں کل افراد پر حکم ہے تو کَانَ فِي الْجُزْءِ السَّانِي اَيزًا عَلَىٰ كُلِّهَا تو دوسرے جز میں بھی تمام افراد پر ہی حکم ہوگا وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَفْرَادِ فِي الْأَوَّلِ اور حکم جو ہے اگر بعض افراد پر ہے پہلے جز میں فَقَدَا فِي السَّانِي تو اسی طرح ہوگا جزے ثانی میں بھی یعنی وہاں بھی بعض پر ہی حکم لگایا جائے گا آگے کہتے ہیں قَوْلُهُ لِمَا قُيِّدَ بِهِمَا میں نے بتلایا تھا یہ ماں سے کیا مراد ہے قضیہ دیکھئے خود بتائیں گے اَيِلْ قَضِيَّةِ الَّتِ قُيِّدَتْ بِهِمَا یعنی وہ قضیہ جس کو مقید کیا گیا ہے بِهِمَا اَيْ بِلَّا دَوَامِ وَلَّا ضَرُورَتِ یعنی لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ یعنی اصل القضیت یعنی کہ اصل قضیہ جس کے آخر میں لا دوام آپ نے لگایا یا لا ضرورت آپ نے لگایا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں تک موجہات کا بیان مکمل ہوا آپ نے پڑھا موجہات پندرہ ہیں پندرہ ہیں اور کچھ ان میں سے بسائت ہیں اور کچھ مرکبات ہیں بسائت آٹھ ہیں اور مرکبات ساتھ ہیں اور مرکبات ان کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ دراصل مرکب ہوتے ہیں دو قضیوں سے جن میں سے ایک تو سراحتن ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ جو ساتھ ہیں ان میں سے چھے کے اندر تو لفظوں میں بھی ترکیب ہوگی لفظوں کے اعتبار سے مرکب ہوں گے کیونکہ ان میں لا دائمان یا لا ضرورت کی قید آئے گی جبکہ ممکنہ خاصہ لفظوں کے اعتبار سے تو اس میں ترکیب نہیں وہ مرکب نہیں زیدن قائمن بالامکان الخاصی بظاہر یہ ایک قضیہ لگ رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے مرکب ہے کیونکہ اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی یہ یوں کہو اس میں دونوں جانب کا امکان ذکر کیا جا رہا ہے زید کیلئے قیام بھی ممکن ہے اور زید سے قیام کی نفی بھی ممکن ہے جب آپ نے یوں کہا زیدن قائمن بالامکان الخاصی تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیدن قائمن بالامکان العامی وزیدن لیسا بھی قائمین بالامکان العامی تو یہ ممکنہ خاصہ لفظوں میں تو ترکیب نہیں ہوتی لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں بھی ترکیب ہے یعنی یہ بھی دو قضیوں سے مرکب ہے یعنی دو ممکنہ عامہ سے تو یہاں تک موجہات کا بیان تھا اور اس کے ساتھ ہی قضیہ حملیہ کا بیان بھی مکمل ہوا انہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ قضیہ اس قول کو کہتے ہیں جو صدق اور قذب کا احتمال رکھتا ہے اور یہ دو قسم پر ہے یا یہ حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا حملیہ میں کیا ہوتا ہے ایک موضوع اور ایک محمول اور ایک رابطہ اور کبھی جہت بھی ذکر کی جاتی ہے تو اس کو موجہہ کہتے ہیں تو یہ سارا ابھی تک قضیہ حملیہ کا بیان چل رہا تھا اب آگے قضیہ شرطیہ کا بیان کرنے لگے ہیں تفصیل سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی قضیہ شرطیہ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی ادھر دیکھئے کہ قضیہ شرطیہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے توجہ ہے قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج طلوع ہے تو دین موجود ہے دیکھو دو نسبتیں ہیں ایک ہے سورج کے طلوع ہونے کی نسبت طلوع ہونے کی نسبت کس کی طرف کی ہم نے سورج کی طرف اور دوسری طرف دن کی طرف موجود ہونے کی نسبت کر دی توجہ ہے تو دیکھو ان دو نسبتوں میں اتصال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ پہلی نسبت موجود ہے تو دوسری بھی موجود یعنی اگر سورج طلوع ہے تو دین بھی موجود ہے تو دیکھو قضیہ شرطیہ میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جاتا ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے بڑی آسان تعریف میں نے آپ کو بتلائی قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے پھر یہ قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے ایک متصلہ ایک منفصلہ قضیہ متصلہ میں اتصال کو بیان کیا جاتا ہے اور منفصلہ میں انفصال کو بیان کیا جاتا ہے تو قضیہ متصلہ میں کیا بیان ہوگا اتصال اور قضیہ منفصلہ میں انفصال پھر یہ جو اتصال قضیہ متصلہ میں بیان ہو رہا ہے کبھی یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ اتصال ہے اور کبھی یہ بیان کیا جائے گا یہ اتصال نہیں ہے یعنی کبھی موجبہ ہوگا اور کبھی سالبہ توجہ ہے متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے اتصال تو کبھی یہ بیان ہوگا کہ ان دو نسبتوں میں اتصال ہے یہ موجبہ میں ہوگا اور کبھی یہ بیان ہوگا کہ یہ جو دو نسبتیں ہیں یہ ان میں اتصال نہیں ہے یہ کس میں ہوگا سالبہ میں اسی طرح منفصلہ کے اندر دو نسبتوں کے درمیان انفیسال بیان ہوگا توجہ ہے انفیسال بیان ہوگا پھر یہ انفیسال کبھی یہ بتایا جائے گا ان دو نسبتوں میں انفیسال ہے اور کبھی بتایا جائے گا کہ ان دو نسبتوں میں انفیسال نہیں اگر یہ بتایا جائے ان دو نسبتوں میں انفیسال ہے یہ کس میں ہوگا موجبہ میں اور اگر کبھی بتایا جائے ان دو نسبتوں میں انفیسال نہیں ہے یہ کس میں ہوگا سالبہ میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور مثال کیا تھی متصلہ کی مثال تو میں نے ذکر کر دی انکانت شمس طالعتن فنہارو موجودن دیکھو اتصال بیان ہو رہا ہے سورج طلوع ہے تو دن بھی موجود آپ سورج طلوع کو فرض کریں گے تو دن کے وجود کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا دونوں میں کیا ہے اتصال اور کبھی انفصال بیان ہوتا ہے یا تو جفت ہے یا طاق ہے جفت وہ ہے جو دو سے تقسیم ہو جائے جس کے دو برابر حصے بن جائیں اور طاق وہ ہے جس کے دو برابر حصے نہ بن سکیں جیسے تین ہے پانچ ہے سات ہے نو ہے گیارہ ہے یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے تو دیکھو دونوں میں انفصال بیان کر دیا تو ایک ہے جو زوج کی نسبت ہو رہی ہے اس عدد کی طرف اور دوسری جو ہے فرد کی نسبت ہو رہی ہے اس عدد کی طرف ان دونوں نسبتوں میں منافعات ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی اگر زوج والی نسبت ہے تو فرد والی نسبت نہیں ہو سکتی اور اگر فرد والی نسبت ہے تو زوج والی نسبت نہیں ہو سکتی تو دیکھو یہ دو نسبتوں میں انفصال بیان ہوا تو قضیہ منفصلہ جو ہے اس میں ایمہ اور آو آئیں گے بھئی ایمہ اور آو ایمہ آجائے گا یا آو آجائے گا یا دونوں آجائیں گے کہ یہ چیز یوں ہے یا یوں ہے اور پھر اس میں یا عجاب ہوگا یا سل اور شرطیہ متصلہ جس کو ہم جملہ شرطیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جملہ شرطیہ تو اس میں ادات شرط ہوں گے ان وغیرہ جیسے ان کانت شمسو طالعتن فنہارو موجود ہیں تو وہاں ان وغیرہ کی طرح ادات شرط آئیں گے حاصل کلام کیا ہوا کہ جملہ شرطیہ اس میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال بیان ہوتا ہے اگر اتصال بیان ہوتا تو اس کو متصلہ کہتے ہیں اور اگر انفصال بیان ہوتا تو اس کو منفصلہ کہتے ہیں اور منفصلہ میں عموماً کون سے لفظ آئیں گے امہ اور آو وغیرہ پھر یہ چاہے اتصال ہو یا انفصال یہ دو دو قسم پر ہے کیونکہ اتصال کا یا ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا یعنی موجبہ ہوگا یا سالبہ اسی طرح انفصال کا ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا یعنی موجبہ یا سالبہ تو متصلہ بھی دو قسم پر ہوگیا موجبہ یا سالبہ اور منفصلہ بھی دو قسم پر ہوگیا موجبہ یا سالبہ ہوگا اب آئیے کتاب پر کہتے ہیں فصلن الشرطیت متصلتن کہ شرطیہ متصلہ ہوگا آگے آ رہا ہے ایک سطر بات و منفصلتن یا شرطیہ کیا ہوگا منفصلہ اب درمیان میں متصلہ کی تفصیل بیان کرنے لگیں کہتے ہیں شرطیہ متصلتن قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا ان حکم فیہا بسبوت نسبتن على تقدیری اخرہ اگر اس میں حکم ہو ایک نسبت کے ثبوت کا على تقدیری اخرہ اے على تقدیری نسبتن اخرہ یہاں اخرہ سے پہلے نسبت کا لفظ محضوف ہے على تقدیری نسبتن اخرہ اور یہ اخرہ اس کی صفت ہے تو شرطیہ متصلہ وہ ہے کہ جس میں حکم لگایا جائے ایک نسبت کے ثبوت کا على تقدیری اخرہ اے على تقدیری نسبتن اخرہ دوسری نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی یعنی دوسری نسبت کے فرض کرنے پر قدر اے قدر اے تقدیر کا کیا مانا فرض دوسری نسبت کے فرض کرنے کا حکم ہو او نفیہا یا اس میں ایک نسبت کی نفی کا حکم کس کا حکم ہو نفی کا بھئی یہ الفاظ ذرا سمجھ لیں اپنے سامنے ذرا ایک مثال لکھیں بھئی یہ الفاظ اچھی طرح سمجھ لیں کس طرح یہ بیان کر رہے ہیں لکھیں بھئی انکانت الشمس طالعتن فنہار موجودن انکانت الشمس طالعتن فنہار موجودن لکھ لیا جی نیچے ایک اور بھی جملہ اس کی نیچلی سطر میں الگ لکھئے بھئی لیسا البتتا لیسا البتتا انکانت الشمس طالعتن انکانت الشمس طالعتن کان اللیل موجودن کان اللیل موجودن لکھ لیا جی اچھا ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے بھئی یہ لفظوں میں یوں کہیں گے کہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم ہوگا دوسری نسبت کی تقدیر پر توجہ ہے کیا بیان کریں گے ایک نسبت کے ثبوت کا حکم ہوگا دوسری نسبت کی تقدیر پر تو ایک نسبت کے ثبوت کا حکم ہوگا اس سے مراد ہے تعلی یعنی جو بعد میں آ رہا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قضیہ شرطیہ کے پہلے جو اس کو کیا کہتے ہیں مقدم اور دوسرے جو اس کو کیا کہتے ہیں تالی یہ یوں کہیں یہ قضیہ شرطیہ کے اندر جو مقدم ہوتا ہے یہ محکومن علیہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور جو تالی ہوتا ہے وہ محکومن بھی ہوتا ہے یعنی یہ تالی کا حکم لگایا جا رہا ہے کس پر مقدم پر توجہ ہے دو نسبتیں ہیں نا مقدم میں بھی ایک نسبت ہوگی اور تالی میں بھی ایک نسبت یعنی مقدم بھی ایک پوری بات ہے اور تالی میں بھی ایک پوری بات ہے دونوں میں نسبتیں ہیں ایک چیز کا ثبوت یا نفی نہیں ہے بلکہ نسبت کا ثبوت یا نفی ہے تو پہلے جو مقدم ہے اس میں بھی کیا ہوگی نسبت اگر سورج طلوع ہے دیکھو طلوع ہونے کی نسبت ہے کس کی طرف سورج کی طرف فَنَّهَارُ مَوْجُودُنْ تو دین موجود ہے دیکھو موجود ہونے کی نسبت ہے کس کی طرف دین کی طرف تو دون نسبتیں ہیں ہاں یہ دوسری نسبت کا حکم لگایا جا رہا ہے کس پر پہلی نسبت پر اچھا میں لفظ بیان کر رہا تھا کہ قضیہ شرطیہ میں اول جو اس کو کہتے ہیں مقدم اور ثانی کو کیا کہتے ہیں تالی تالی کا کیا معنی پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا چونکہ یہ بعد میں آتا ہے اس لئے اس کو تالی کہتے ہیں اور مقدم چونکہ پہلے ہے اس لئے اس کو مقدم کہتے ہیں اب یہ تعریف کیا کر رہے ہیں کتاب میں کہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے کس چیز کا ایک نسبت کے ثبوت یا ایک نسبت کی نفی کا على تقدیر اخراد دوسری نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی اچھا تو کس نسبت کے ثبوت کا حکم ہے کس نسبت کی تقدیر پر وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو یہ مثال پر نظر رکھو پہلی مثال کیا ہے انکانتی یہ جی اگر اس نسبت یہ پہلی اس نسبت کو اگر آپ فرض کرو گے کہ جب سورج طلوع ہوگا یہ اس نسبت کو فرض کرو گے تو فنہار موجودن اس نسبت کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا کس نسبت کو فرض کرو گے ہاں پہلی والی پہلی والی یہ پہلی والی نسبت کو اگر فرض کرو گے کہ یہ ہے تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا اور نفی میں آجاؤ لَيْسَ اَلْبَتَّ تَقُلَّمَا كَانَتِ شَمْسُ تَالِعَةً کَانَ لَيْلُو مَوْجُودًا اس میں بھی پہلے نسبت کیا ہے سورج کا طلوع ہونا سورج کا اگر سورج کا طلوع ہونا آپ مانتے ہیں تو کَانَ لَيْلُو مَوْجُودًا رات کے موجود ہونے کی نفی ماننا پڑے گی لَيْسَ الْبَتَّتَا آرہا ہے یا نہیں لَيْسَ الْبَتَّتَا اس کے شروع میں ہے تو یہ رات کے وجود کی نفی آپ کو ماننا پڑے گی نہیں بات سمجھ میں آئی دیکھو ترجمہ سمجھ لو لَيْسَ الْبَتَّتَا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ کُلَّمَا کَانَ تِشَمْسُ طَالِعَةً کہ سورج جب بھی طلوع ہو کَانَ لَيْلُ مَوْجُودًا تو رات موجود ہو ایسا نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو یعنی سورج کے طلوع ہوتے ہوئے رات موجود نہیں ہو سکتی تو پہلی نسبت کو اگر آپ فرض کر لیتے ہو مان لیتے ہو کونسی نسبت سورج کے طلوع کو مان لیتے ہو تو رات کے وجود کی نفی آپ کو کرنا پڑے گی پہلی نسبت کا اگر آپ فرض کرو گے تو دوسری کی نفی تو دیکھو یہ جو متصلہ ہے اس کے اندر ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم ہوتا ہے ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم دیکھو میں نے دو قضیہ آپ کو لکھوائے ایک موجبہ ہے ایک ثالبہ پہلے میں کیا ہے اگر پہلی نسبت کو فرض کرو گے یعنی سورج کے طلوع ہونے کو فرض کرو گے تو دن کے وجود کو بھی ماننا پڑے گا اور دوسری میں ہے اگر پہلی نسبت کو فرض کرو گے تو دوسری نسبت کی نفی کرنا پڑے گی وجود لیل کی نفی کرنا پڑے گی توجہ ہے تو قضیہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے ایک نسبت کو فرض کر لوگے تو دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کو ماننا پڑے گا ثبوت کو ماننا پڑے گا موجبہ میں نفی کو ماننا پڑے گا سالبہ میں تو ایک نسبت کو مانو گے تو دوسری نسبت کو ماننا پڑے گا یا اس کی نفی کرنا پڑے گی توجہ ہے قضیہ متصلہ کسے کہتے ہیں جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کو ماننا پڑے گا ثبوت کو ماننا پڑے گا کس میں موجبہ میں اور نفی کو مانا پڑے گا کس میں سالبہ میں بات سمجھ میں آگئی تو فرض کس کو کرنا ہے پہلی کو پہلی کو فرض کرو گے تو دوسری کو ماننا پڑے گا یا اس کی نفی کرنا پڑے گی یہی بیان کریں دیکھو کہتے ہیں اشرتیت متصلتن شرتیت متصلہ ہوتا ہے ان حکم فیہا بی ثبوت نسبتن اگر اس میں حکم ثبوت نسبت کا آگے آ رہا ہے او نفیہا یا نفیہ نسبت کا کس کا تو قضیہ متصلہ وہ ہے جس میں حکم ہو ایک نسبت کے ثبوت کا یا ایک نسبت کی نفی کا على تقدیری نسبت اخرہ کس پر دوسری نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی دوسری نسبت کی تقدیر اس سے کونسی نسبت مراد ہے کس نسبت پر تقدیر کرتے ہیں کس نسبت کو فرض کرنا ہے پہلے والے کو تقدیر کا لفظ بعد میں آ رہا ہے اور ثبوت اور نفی کا لفظ دیکھو بسبوت نسبت یہ ہے پہلے اور تقدیری نسبت نخرہ یہ ہے بعد میں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو پہلے ہے وہ مقدم مراد ہے اور جو بعد میں ہے اسے تعلیم نہیں جو پہلے ثبوت نسبت یا نفی نسبت ہے اس سے کونسا مراد ہے اس سے تعلیم مراد ہے کیا ہے تعلیم کا ثبوت یا نفی ہوگی کب جب پہلی کہو فرض کر لوگے بات سمجھ میں آگئے تو بسبوت نسبت اور نفی نسبت اس سے کونسی نسبت مراد ہے جو تعلیم میں ہے کس میں ہے تعلیم میں ہے اور اس سے کونسی نسبت مراد ہے مقدم والی حاصل کلام کیا کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم ہوتا ہے یعنی مقدم کی تقدیر پر تعلیم کے ثبوت یا نفی کا حکم ہوتا ہے ثبوت کس میں ہوگا موجیبہ میں اور نفی کس میں ہوگی سالبہ میں اگر آپ سورج کا طلوع ہونا مانتے ہیں تو آپ کو دن کو بھی ماننا پڑے گا اگر آپ سورج کا طلوع ہونا مانتے ہیں تو آپ کو وجود لیل کی نفی ماننا پڑے گی کہ وجود لیل نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اَشْرْتِيَةُ مُتَّسِلَةٌ اِنْ حُكِمَ فِيهَا بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ قضیہ شرطیہ جو ہے وہ متصلہ ہوگا اگر حکم لگایا جائے اس میں بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ ایک نسبت کے ثبوت کا آگے میں نے بتایا اَوْنَفْيِهَا اس کا عطف اسی پر ہے اس میں حکم ہو ثبوتِ نِسْبَتْ کا اَوْنَفْيِنْ نِسْبَتِيَا نَفْيِنْ نِسْبَتْ کے یعنی نسبت کی نفی کا عَلَى تَقْدِیرِ اُخْرَى اَعْلَى تَقْدِیرِ نِسْبَتٍ اُخْرَى دوسری نسبت کے فرض کرنے پر دوسری نسبت کا فرض کرنا اس سے کونسی نسبت مراد ہے مقدم اور ثبوتِ نسبت یعنی نفی نسبت اس سے کونسی نسبت مراد ہے تالی مراد ہے بھئی دیکھئے یہ جو شرطیہ متصلہ ہے نا شرطیہ متصلہ ادھر دیکھئے اس میں دو نسبتوں میں اتصال کو ذکر کیا جاتا ہے شرطیہ متصلہ میں دو نسبتوں میں اتصال کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس اتصال کا ثبوت ہو تو یہ موجبہ میں ہوگا اور اتصال کی نفی ہو تو سالبہ میں ہوگا تو یہ جو دو نسبتیں ہیں ایک نسبت کس میں مقدم میں ایک نسبت کس میں تالی میں اس میں چار صورتیں بنتی ہیں کتنی چار صورتیں کیونکہ مقدم میں بھی نسبت تالی میں بھی نسبت اور نسبت تو دو طرح کی ہو سکتی ہے ایجابی بھی اور سلوی بھی تو مقدم میں نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی اور تالی میں بھی نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی تو ایک صورت یہ کہ دونوں میں ایجاب ہے مقدم میں بھی ایجاب اور تالی میں بھی ایجاب دوسری صورت دونوں میں سلب ہے مقدم میں بھی سلب اور تالی میں بھی سلب تیسری صورت مقدم میں تو ایجاب ہے لیکن تالی میں سلب چوتھی صورت مقدم میں سلب ہے اور تعلیمِ حجاب ہے اور موجیبہ میں بھی یہ چاروں صورتیں بن سکتی ہیں اور سالبہ میں بھی یہ چاروں صورتیں بن سکتی ہیں ذرا یہ مثالیں لکھیں شرطیاں متصلہ کی آٹھ مثالیں ہم لکھیں گے آٹھ مثالیں سب سے پہلے اوپر لکھیں سب سے اوپر لکھیں متصلہ موجیبہ کی مثالیں متصلہ موجیبہ کی مثالیں توجہ ہے متصلہ موجبہ کی بھی چار مثالیں ہم لکھیں گے اور متصلہ سالبہ کی بھی چار مثالیں لکھیں گے جلدی جلدی لکھئے بھئی نمبر ایک اوپر لکھ لیا متصلہ موجبہ نمبر ایک ان کانتی شمس طالعتن فالنہار موجودن ان کانتی شمس طالعتن فالنہار موجودن نیچے دوسری سطر میں لکھئے نمبر بھی دیتے جائیں یہ پہلی کے ساتھ نمبر ایک دوسری کے ساتھ نمبر دو لکھیں بھئی قُلَّمَا لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ حَيْوَانًا قُلَّمَا لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ حَيْوَانًا لم يَكُنْ انسانًا لم يَكُنْ انسانًا لکھ لیا نمبر تین ان کانتی شمس طالعتن ان کانتی شمس طالعتن لم يَكُنِ اللَّيْلُ مَوْجُودًا لم يَكُنْ اللَّيْلُ مَوْجُودًا چوتھی مثال لکھیں ان لم ان لم تكن ان لم تكن ان لم تكن شمس طالعتن ان لم تكن شمس طالعتن فَالْلَيْلُ مَوْجُودٌ فَالْلَيْلُ مَوْجُودٌ لکھ لیا یہ چار سورتیں ہو سکتی ہیں موجبہ میں کس طرح دیکھو پہلا کیا ہے ان کانتی شمس طالعتن فَالْلَيْلُ مَوْجُودٌ جی طلوع شمس کا ذکر ہے یا طلوع شمس کی نفی ہے طلوع شمس کا ذکر ہے اور وجود نہار کا ذکر ہے یا وجود نہار کی نفی ہے دیکھا دونوں دونوں نسبتیں ایجابی ہیں دونوں نسبتیں یوں کہیں دونوں نسبتیں وجودی ہیں دونوں نسبتیں کیا ہیں وجودی ہیں اچھا اگلے میں آئیے کیا تھا جب بھی زید حیوان نہیں تو وہ انسان بھی نہیں اگر زید حیوان نہیں تو وہ انسان بھی نہیں زید کیلئے حیوان ہونا ذکر ہے یا نہ ہونا نہ ہونا اور انسان ہونا ذکر ہے یا نہ ہونا نہ ہونا تو دیکھو دونوں عدمی ہیں دونوں کیا ہیں عدمی ہیں یوں کہیں دونوں سلبی ہیں دونوں نسبتیں پہلے میں دونوں نسبتیں ایجابی تھیں اس میں دونوں نسبتیں سلب ادھر دیکھئے پہلے میں دونوں نسبتیں ایجابی تھیں ان میں تحصال کو بیان کیا گیا کہ یہ ایجابی نسبت ہے طلوع شمس والی تو وجود نہار والی ایجابی نسبت بھی آپ کو ماننا پڑے گی دوسرے میں دونوں سلبی نسبتیں ہیں یعنی اگر پہلی نسبت کا سلب مانو گے تو دوسری کبھی سلب آپ کو ماننا پڑے گا دونوں میں اتصال ہے بات سمجھ میں آگئی تیسری مثال کیا تھی سورج جب بھی طلوع ہے تو رات موجود نہیں پہلے میں سورج کے طلوع کا ذکر ہے یا طلوع نہ ہونے کا طلوع ہونے کا پہلی نسبت ایجابی ہے اور دوسرے میں رات کے وجود کا ذکر ہے یا اس کی نفی ہے رات کی نفی ہے تو پہلی نسبت ہوئی ایجابی اور دوسری ہوئی سلبی اور ان دونوں نسبتوں میں اتصال ہے اگر آپ طلوع شمس کو مانیں گے تو عدم وجود لیل کو آپ کو ماننا پڑے گا سورج طلوع ہے تو معلوم ہوا رات نہیں ہے اس سے اگلے میں آئیے کیا لکھا اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے پہلے نسبت ایجابیہ یا سلبی سلبی ہے سورج کے طلوع نہ ہونے کا ذکر ہے اور دوسری میں لیل کے وجود کا ذکر ہے یا نفی ہے وجود تو پہلے نسبت ہوئی سلبی اور دوسری ہوئی ایجابی اور ان میں اتصال کو بیان کیا گیا اگر طلوع سورج کی نفی کو مانتے ہو تو وجود لیل کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا دیکھا ان سب میں اتصال بیان ہو رہا ہے دو نسبتوں کے درمیان کہ پہلی نسبت مانو گے تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا اور نسبت میں تو دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی وہ ایجابی ہوتی ہے کبھی سلبی تو چاہے دونوں ایجابی ہوں چاہے دونوں سلبی ہوں چاہے پہلی ایجابی ہو دوسری سلبی یا پہلی سلبی اور دوسری ایجابی ان سب میں اتصال ذکر ہو گیا پہلی نسبت مانو گے دوسری کو بھی ماننا پڑے گا قطع نظر اس کے وہ ایجابی ہے یا سلبی بس ایک مانو گے تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا یہ چار مثالیں کس کی تھیں متصلہ موجبہ کی دیکھو ان میں ایجاب تھا ایک نسبت کے ماننے پر دوسری کو بھی ماننا پڑے گا اور اب سالبہ کی مثالیں کر رہتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ ایک نسبت مانو گے تو دوسری کی نفی ماننا پڑے گی آپ کو تو لکھے آگے متصلہ سالبہ کی مثالیں متصلہ سالبہ کی مثالیں نمبر ایک لئیسا البتتا لئیسا البتتا کلما کانتی شمس طالعتا کلما کانتی شمس طالعتا کان اللیل موجودا کان اللیل موجودا نمبر دو لئیسا البتتا لئیسا البتتا کلما لم تکنی شمس طالعتا کلما لم تکنی شمس طالعتا لم یکنی اللیل موجودا لم یکنی اللیل موجودا لئیسا البتتا لئیسا البتتا لئیسا البتتا لئیسا البتتا کلما کانتی شمس طالعتا کلما کانتی شمس طالعتا لم یکنی نہار موجودا لم یکنی نہار موجودا لکھ لیا بھئی لَيْسَ أَلْبَتَّةَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا نمبر چار لَيْسَ أَلْبَتَّةَ لَيْسَ أَلْبَتَّةَ كُلَّمَا لَمْ تَكُنِ الشَّمْسُ طَالِعَةً لکھ لیا بھئی لَيْسَ أَلْبَتَّةَ كُلَّمَا لَمْ تَكُنِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ تو دیکھو یہ متصلہ سالبہ کی چار مثالیں آپ نے لکھ لیں اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی نسبت کو فرض کرو گے تو دوسری نسبت کی نفی کو ماننا پڑے گا پہلی نسبت کو فرض کرو گے تو دوسری نسبت کی نفی بھی اس کو ماننا پڑے گا اس کی نفی ثابت ہو جائے گی پھر یہ دو جو نسبتیں ہیں میں نے بتایا دونوں ایجابی بھی ہو سکتی ہیں دونوں سلبی بھی ہو سکتی ہیں پہلی ایجابی ہو دوسری سلبی یا پہلی سل بھی ہو دوسری ایجابی لیکن بہرحال جیسی بھی نسبتیں ہیں ایک نسبت کو مانو گے تو دوسری کی آپ کو نفی کرنا پڑے گی سالبہ میں اور موجیبہ میں ایک نسبت مانو گے تو دوسری نسبت کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا دیکھیں ان مثالوں پر پہلی میں کیا ذکر ہے لئیسا البتتا کلما کانتی شمس طالعہتا کان اللیل موجودا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ سورج جب بھی طلوع ہو تو رات موجود ہو تو رات پہلی نسبت کیا سورج کا طلوع سورج کا طلوع فرض کرو گے دوسری نسبت کیا رات کا موجود ہونا تو سورج کا طلوع فرض کرو گے تو رات کو موجود ہونے کی نفی کرنا پڑے گی لئیسا البتتا یعنی ایسا قطعی نہیں ہے کہ طلوع افتاب میں وجود لیل ہو توجہ ہے ذرا لفظوں پر نظر رکھیں ایسا نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو یعنی طلوع افتاب پر وجود لیل کی نفی ماننا پڑے گی طلوع افتاب پر وجود لیل کی آپ کو نفی ماننا پڑے گی جب سورج طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہے وجود لیل کی نفی کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی اور اس میں دیکھئے دونوں نسبتیں ایجابی ہیں طلوع افتاب کا ذکر ہے یا اس کی نفی ہے بھئی دیکھو لیسا البتتا کو الگ رکھیں یہ سلب بتلا رہی ہے پورے قضیہ کہ یہ قضیہ کیا ہے سالبہ باقی آگئے دیکھو کلما کانت شمس طالعتا سورج کے طلوع کا ذکر ہے یا عدم طلوع کا طلوع کا ذکر ہے اور کان اللیل موجودا رات کا وجود ذکر ہے یا عدم وجود وجود ذکر ہے تو طلوع افتاب کے فرض کرنے پر وجود لیل کی نفی ماننا پڑے گی اس پر لیسا البتتا کے ذریعے بتایا یعنی طلوع افتاب ہو اور وجود لیل ہو تو لیسا البتتا ایسا نہیں ہو سکتا سورج کا طلوع ہونا یہ بھی وجودی یعنی ایجابی ہے اور رات کا موجود ہونا یہ بھی کیا ہے ایجابی اگلی مثال میں آؤ لیسا البتتا کلما لم تکنی شمس طالعتا لم یکنی لیلو موجودا ایسا نہیں ہے کہ سورج جب طلوع نہ ہو تو رات نہ ہو سورج طلوع نہ ہو پہلی نسبت بھی سلبی اور رات نہ ہو دوسری نسبت بھی سلبی اور پہلی نسبت مانو گے تو دوسری کی نفی ماننا پڑے گی لئی سال بتاتا سورج طلوع نہیں ہے تو رات نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا دونوں میں نفی لاؤ سورج طلوع نہیں ہے تو رات نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی پھر تو رات ہوگی جب سورج طلوع نہیں ہے تو رات ہوگی تو دو نسبتوں میں سلب کو بیان کیا گیا اتصال کا سلب کیا گیا تیسری مثال کیا تھی لئی سال بتاتا کل ما کانت شمسو طالعاتن لم یکنی نہارو موجودن پہلی نسبت کونسی ہے طلوع شمس ولی وہ ہے ایجابی اور لم یکنی نہارو موجودن دوسری کیا ہے سلبی ہے اور اگلی میں آجائیں لئی سال بتاتا کل ما لم تکنی شمسو طالعاتن فنہارو موجودن لم تکنی شمسو طالعاتن یہ نسبت کونسی ہے سلبی اور فنہارو موجودن یہ یہ ایجابی ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ شرطیہ متصلہ میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال کے ہونے یا نہ ہونے کو ذکر کیا جائے گا اتصال کا ہونہ موجبہ میں ہوگا اور اتصال کا نہ ہونہ سالبہ میں ہوگا اور پھر یہ جو دو نسبتیں ہیں جن میں ایجاب یا سلب کو بیان کیا جائے یہ خود بھی موجبہ بھی ہو سکتی ہیں اور سالبہ بھی یا تو دونوں موجبہ ہوں گی یا دونوں سالبہ ہوں گی یا پہلی موجبہ ثانی سالبہ یا اول سالبہ ثانی موجبہ چار چار صورتیں بنتی ہیں طریقہ سمجھ میں آگیا دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں شرطیتو متصلتن شرطیہ متصلہ ہے ان حکم فیہا بی ثبوت نسبتن اگر اس میں حکم ہو ایک نسبت کے ثبوت کا اور آگے میں نے بتایا تھا او نفیہا اس کا عطف اسی پر ہے یا اس میں حکم ہو ایک نسبت کی نفی کا علا تقدیر اخرہ دوسری نسبت کے فرض کر لینے پر لزومیتن اور یہ شرطیہ متصلہ جو ہے لزومیہ ہوگا ان کان ذالک بی علاقتن اگر یہ اتصال جو ہے اگر وہ کسی علاقہ کی وجہ سے ہو تو وہ لزومیہ ہے وَإِلَّا اور اگر احسان نہ ہو یعنی کوئی علاقہ نہ ہو فَتْتِفَاقِيَّتن تو وہ متصلہ اتفاقیہ ہے یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں کہ متصلہ دو قسم پر ہے ایک لزومیہ اور ایک اتفاقیہ متصلہ لزومیہ وہ ہے جس میں مقدم اور تعلی کے درمیان لزوم وَلَا تعلق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تعلق و علاقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علاقہ عائن کے فتحہ کے ساتھ علاقہ کا کیا معنی تعلق جوڑ ربط تو یہ جو متصلہ ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ لزومیہ وہ ہے جس میں مقدم اور تعلی ان میں جو دو نسبتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں لزوم ہے یعنی پہلی نسبت ہو تو دوسری ضرور ہوگی پہلی ہو تو دوسری ضرور ہوگی یہ نہیں ہو سکتا پہلی ہو اور دوسری نہ ہو اور ایک ہے متصلہ اتفاقیہ جن میں دو چیزوں میں اتصال بیان کیا گیا ہے لیکن وہ اتصال ضروری نہیں ہے اتفاقا اتصال آ گیا اتفاقا اتصال آ گیا تو قضیہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے اتصال یہ اتصال دو نسبتوں کے درمیان ہوتا ہے یا تو اتصال کا ہونا ذکر ہوتا ہے یا نہ ہونا تو یہ اتصال اگر لزومی ہے لازمی ہے ان دو نسبتوں میں اتصال لازمی ہے لزومی ہے تو اس کو متصلہ لزومیہ کہیں گے بھئے دیکھئے نا متصلہ میں کیا بیان کیا گیا دو نسبتوں میں اتحصال کس چیز کو تو یہ جو دو نسبتوں میں اتحصال بیان ہوا یا تو یہ لازمی ہوگا یا اتفاقا اتحصال آ گیا اتفاقا کیا آ گیا اتحصال آ گیا مثلا میں کہتا ہوں اگر زید عمر کا باپ ہے اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے مجھے بتائیے اگر زید کو عمر کا باپ مانتے ہو تو عمر کہو زید کا بیٹا ماننا لازمی ہے یا نہیں لازمی ہے تو اگر آپ زید کو عمر کا باپ مانتے ہو تو عمر کو اس کا بیٹا ماننا لازمی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا بیٹا نہ اگر زیاد اس کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے بات سمجھ میں آگئے اور مثال لے لو اگر سورش طلو ہوگا تو دن ہوگا دیکھو ان دونوں میں لزوم ہے سورش جب بھی طلو ہوگا کیا ہوگا دن سورش طلو ہو اور دن نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں دیکھو لزوم ہے دونوں کے اندر بات سمجھ میں آرہی ہے دونوں میں کیا ہے لزوم ہے یعنی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے سورج نکلے گا تو دن ضرور ہوگا سورج نکلے اور دن نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دونوں میں لزوم ہے زیاد اگر عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے دونوں میں لزوم ہے دونوں جدہ ہی نہیں ہو سکتے تو یہاں اتصال بیان ہوا اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا قضیہ شرطیہ متصلہ ہے دونوں میں کیا بیان ہوا اتصال اور یہ اتصال کس قسم کا ہے لزومی ہے ہے تو اس کو کیا کہیں گے متصلہ لزومیہ اور اگر دو نسبت میں اتصال بیان کیا جائے لیکن وہ اتصال لزومی نہ ہو اتفاقی ہو تو اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں متصلہ اتفاقیہ مثلا دیکھو فرض کرو زید جو ہے وہ کاتب ہے اور عمر شاعر ہے زید کیا ہے کاتب ہے اور عمر شاعر ہے تو میں کہتا ہوں انکانت زید شاعران فالعمرو کاتب ان اگر زید شاعر ہے تو عمر کاتب ہے مجھے بتائیے کیا زید کے کاتب ہونے پر عمر کا شاعر ہونا لازمی ہے نہیں اتفاقا ہو گیا کہ زید شاعر ہے تو عمر کیا ہے کاتب ہے تو زید جب بھی شاعر ہو عمر کا کاتب ہونا ضروری ہو جائے ایسا نہیں تو یہاں پر بھی دیکھو میں نے تو شرطیہ ذکر کیا نا میں نے قضیہ شرطیہ ذکر کیا کیا کہا کہ اگر زید شاعر ہے تو عمر کاتب ہے تو شرطیہ متصلہ لیا یعنی ان دونوں میں کیا ہے اتحصال لیکن کیا یہ اتحصال لزومی ہے یا اتفاقی ہے اتفاقی ہے اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ زید شاعر ہے تو عمر کیا ہے کاتب ہے تو لہٰذا یہ جو متصلہ ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ اگر دو نسبتوں میں کوئی علاقہ ہے یعنی لزوم ولا علاقہ ہے تو پھر یہ قضیہ متصلہ لزومیہ ہے اور اگر ان دو نسبتوں میں جن کے درمیان اتحصال بیان کیا جا رہا ہے اگر ان دو نسبتوں میں اتحصال لزومی نہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے متصلہ اتفاقیہ کہیں گے تو جہاں اتحصال لزومی ہوگا یاد رکھنا وہاں ان میں کوئی علاقہ ہوگا کیا ہوگا کوئی تعلق ہوگا کوئی تعلق جس کی وجہ سے لزوم ہے تو علاقے تو بہت سے ہیں لیکن لزوم کے علاقے چار ہیں چار علاقے ہیں یہ چار علاقے جہاں ہوں گے یعنی یہ چار تعلق جن چیزوں میں ہوگا وہاں لزوم آئے گا کیا آئے گا لزوم آئے گا کون سے چار علاقے ایک کہ اول علت ہو ثانی کے لیے اول علت ہو یا ثانی علت ہو کس کے لیے اول کے لیے یا دونوں کی علت ایک ہی ہو دونوں معلول ہوں ایک ہے علت کے یا دونوں متضائفین ہوں دونوں کیا ہوں متضائفین سب سے پہلے علت کو سمجھ لو علت کو علت وہ ہے جس پر کسی چیز کا وجود موقف ہوتا ہے علت کیا ہے تعریف لکھ لیں علت کی تعریف لکھ لیں العلت العلت ہیما یتوقف ہیما یتوقف علیہ یتوقف علیہ وجود الشیئی العلت ہیما یتوقف علیہ وجود الشیئی لکھ لیا علت وہ چیز ہے جس پر ایک شیئے کا وجود موقف ہوتا ہے علت وہ ہے جس پر ایک شیئے کا وجود موقف ہوتا ہے علت ہے تو وہ چیز بھی ہے اور اس چیز کو معلول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معلول جیسے سورج نکلے گا تو دن ضرور ہوگا سورج کا نکلنا علت اور دن کا ہونا معلول ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سورج نکلے اور دن نہ ہو سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور تو علت وہ ہے جس پر ایک چیز کا وجود موقف ہوتا ہے یاد رکھو جب علت پائی جائے معلول کا پایا جانا ضروری ہے سورج نکلے گا تو دن کا ہونا ضروری ہے اگر علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے سمجھ جائیں یہ علت ہی نہیں ہے یہ علت ہی آپ کو غلطی لگ گئے آپ علت سمجھ بیٹھے یہ علت نہیں ہے علت جب بھی ہوگی معلول کا وجود ضروری ہے سورج جب بھی نکلے گا دن کا ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی علت کسے کہتے ہیں جس پر ایک چیز کا وجود موقوف ہو علت ہوگی تو وہ چیز ضرور ہوگی اور اس کو معلول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علت ہو تو معلول ضرور ہوگا اور اگر علت پائی جائے اور معلول نہ پائی جائے معلوم ہوا آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی یہ علت ہے ہی نہیں کیونکہ علت جب بھی پائی جائے معلول کا ہونا ضروری ہے علت پائی جائے اور معلول نہ پائی جائے معلوم ہوا یہ علت ہی نہیں ہے اسی طرح یاد رکھو ایک ہے علت ایک ہے سبب علت بھی ایک چیز تک پہنچاتی ہے اور سبب بھی ایک چیز تک پہنچاتا ہے لیکن علت پائی جائے تو معلول کا ہونا ضروری اور سبب بھی ایک چیز تک پہنچاتا ہے لیکن سبب پائی جائے تو مسبب کا ہونا ضروری نہیں جیسے بارش ہے بادل ہوں گے تو بارش ہوگی تو یہ بادل سبب ہیں بارش کا علت نہیں کیونکہ علت ہو تو پھر تو معلول ضرور پایا جاتا ہے جب بھی بادل ہوں بارش کا ہونا ضروری ہوگا تو کیا جب بھی بادل ہوتے ہیں بارش ضرور ہوتی ہے نہیں تو معلوم ہوئے یہ بادل کیا ہیں بارش کا سبب ہیں سبب پایا جائے تو مسبب کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا یعنی لازمی نہیں ہوتا جبکہ علت میں معلول کا پایا جانا ضروری ہے جیسے جب بھی سورج نکلے گا دن ضرور ہوگا یا جیسے چابی کا گھومانا یہ علت ہے تالے کے کھلنے کے لئے چابی جب بھی گھومے گی تالہ کھل جائے گا چابی گھومے اور تالہ نہ کھلے ایسا نہیں ہو سکتا چابی گھومے گی تو تالہ کھل جائے گا تو چابی کا گھومنا علت ہے تالے کے کھلنے کے لئے تو لزومیہ کے اندر جو ہے لزوم ولا کوئی نہ کوئی علاقہ ہوگا توجہ ہے لزوم ولا علاقہ اور اتفاقیہ وہ ہے جس میں علاقہ نہیں ہوگا علاقہ ہو تو لزومیہ ہے علاقہ یعنی تعلق اور ربط نہ ہو تو اتفاقیہ ہے اور علاقہ ہر علاقہ اور تعلق نہیں مراد بلکہ لزوم ولا علاقہ اور لزوم ولا تعلق مراد ہے کہ دو چیزوں میں لزوم ہو ایک نسبت ہو تو دوسری کو بھی ماننا پڑے ایسا نہ ہو ایک مانے تو دوسری کا ہونا ضروری نہ ہو سورج کا طلوع جب بھی مانیں گے دین کا ہونا بھی آپ کو ماننا پڑے گا تو یہ جو علاقہ ہے وہ لزوم والا علاقہ مراد ہے اور لزوم والے علاقے چار ہیں علاقے کا کیا معنی تعلق اور ربط بھئی علاقے اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں دیکھو دو افراد میں دوستی یہ بھی ایک تعلق ہے اور دشمنی یہ بھی کیا ہے ایک تعلق ہے دو چیزوں کے ایک دوسرے کے زد ہونا یہ بھی کیا ہے ایک تعلق تو ہر تعلق اور ہر علاقہ نہیں مراد بلکہ کونسا علاقہ مراد ہے لزوم والا اور یاد رکھنا لزوم والے علاقے چار ہیں کتنے ہیں چار ہیں دیکھو دو نسبتوں میں اتصال بیان ہو رہا ہے کس میں متصلہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں میں اتصال اگر یہ اتصال یہ جو دو نسبتوں کے درمیان اتصال بیان کیا گیا اگر ان میں لزوم والا علاقہ ہو ان دو نسبتوں میں تو یہ متصلہ لزومیا اور اگر ان دو نسبتوں میں جن میں اتصال بیان کیا گیا ان میں لزوم والا علاقہ نہ ہو تو یہ اتفاقیہ ہے تو لزوم والے علاقے جو ہیں وہ چار ہیں پہلا کیا کہ مقدم ایک ہے مقدم اور ایک ہے تالی مقدم جو ہے وہ علت ہو کس کے لیے تالی کے لیے جیسے سورج نکلے گا تو دن ہوگا سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لیے دن کے لیے یا تالی علت ہو کس کے لیے مقدم کے لیے اور آپ یوں کہیں اگر دن ہے تو سورج نکلا ہوا ہے اگر دین ہے تو سورج نکلا ہوا ہے دیکھو شرطیاں متصلہ ذکر کر رہا ہوں دین ہے تو سورج نکلا ہوا ہے تو بتائیے پہلے کیا ذکر دین ہے یہ مقدم ہے اور تالی کیا ہے سورج نکلا ہوا ہے اور علت دین کی وجہ سے سورج نکلتا ہے یا سورج کی وجہ سے دین ہوتا ہے سورج کی وجہ سے تو یہاں دیکھو جو تالی ہے وہ علت ہے کس کے لئے مقدم کے لئے تو کبھی مقدم علت ہوتا ہے تالی کے لئے اور کبھی تعلیق علت ہوتا ہے مقدم کے لئے اور کبھی دونوں معلول ہوتے ہیں ایک علت کے دونوں معلول ہوتے ہیں ایک علت کے جیسے میں کہتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں اگر دن ہے تو زمین روشن ہے اگر دن ہے تو دیکھو دن کا ہونا اس کی علت بھی کیا ہے سورج کا نکلنا اور زمین کا روشن ہونا اس کے علت بھی کیا ہے سورج تو دیکھو دونوں معلول ہیں ایک ہے علت کے لئے سورج کے نکلنے سے دن بھی ہوتا ہے اور سورج کے نکلنے سے ہی زمین روشن بھی ہوتی ہے تو میں نے ان دو چیزوں کو اکٹھا ذکر کر دیا کہ اگر دن ہے تو زمین بھی روشن ہے جب دن ہے معلوم ہو سورج نکلا ہوئے اور جب سورج نکلا ہوئے تو لازمی بات ہے زمین بھی کیا ہوگی روشن ہوگی اور کبھی دو چیزوں کے درمیان جو تعلق اور علاقہ ہوتا ہے لزوم ولا وہ تضایف کا ہوتا ہے کس کا تضایف متضایفین ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو متضایفین کن کو کہتے ہیں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو مثلا باپ کسے کہتے ہیں جس کا بیٹا یا بیٹی ہو اور بیٹا یا بیٹی کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی باپ ہو استاز کسے کہتے ہیں جس کا شاگرد ہو شاگرد کسے کہتے ہیں جس کا استاد ہو مالک کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مملوک ہو مملوک کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو خاوند کسے کہتے ہیں جس کے کوئی بیوی ہو بیوی کسے کہتے ہیں جس کا کوئی خاوند ہو یہ سارے متضائی فین ہیں خاوند آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گا جب بیوی سمجھ میں آئے گا بیوی تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ کو مملوک سمجھ میں آئے مملوک آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو مالک سمجھ میں آئے باپ آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو بیٹا یا بیٹی سمجھ میں آئے بیٹا یا بیٹی آپ کو تب ہی سمجھ میں آئیں گے جب آپ کو باپ سمجھ میں آئے گا اور استاذ آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو شاگر سمجھ میں آئے اور شاگر تب ہی سمجھ میں آئے گا جب استاذ سمجھ میں آئے تو یہ سارے متضائفین ہیں یعنی ان میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہیں میں لزوم کے علاقے بیان کر رہا تھا لزوم کے چار علاقے علماء نے شمار کیے ہیں جن میں لزوم ہوتا ہے پہلا کیا کہ مقدم علت ہو کس کے لیے تعلی کے لیے دوسری صورت تعلی علت ہو کس کے لیے مقدم کے لیے تیسری صورت مقدم اور تعلی دونوں معلول ہوں ایک ہی علت کے جب وہ علت ہے تو پھر لازمی بات ہے یہ دونوں بھی ہوں گے اور چوتھا علاقہ جو ہے وہ تضائف کا ہے کہ مقدم اور تعلی میں جو نسبتیں ہیں وہ متضائفین ہوں کیا ہوں متضائفین ہوں جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے دیکھا یہ متضائفین ہیں بھئی زید عمر کا باپ تب ہی ہو سکتا ہے جب عمر کیا ہو اس کا بیٹا ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ اپنی کاپی پر ذرا مثالیں بھی لکھ لیں یہ چاروں علاقے بھئی لکھئے بھئی لزوم کا علاقہ چار قسم پر ہے لزوم کا علاقہ چار قسم پر ہے جلدی جلدی لکھئے بھئی لزوم کا علاقہ چار قسم پر ہے نمبر ایک مقدم علت ہو تالی کی مقدم علت ہو تالی کی جیسے انکانت الشمس طالعتا فالنہار موجود جیسے انکانت الشمس طالعتا فالنہار موجود نمبر دو نمبر دو تالی علت ہو مقدم کی تالی علت ہو مقدم کی جیسے انکانت نہار موجودا انکانت نہار موجودا فالشمس طالعتا فالشمس طالعتا نمبر تین مقدم اور تالی دونوں کسی ایک علت کے معلول ہوں مقدم اور تالی دونوں کسی ایک علت کے معلول ہوں جیسے انکانت نہار موجودا انکانت نہار موجودا فالارض موزیعت فالارض موزیعت ضاد ہے بے موزیعہ میں روشن اس کا معنی ہے روشن اگر دن موجود ہے تو زمین روشن ہے دیکھو دن کا ہونا اور زمین کا روشن ہونا یہ دونوں معلول ہیں ایک علت کے اور وہ ہے آفتاب کا یعنی سورج کا طلوع ہونا نمبر چار مقدم اور تالی مقدم اور تالی دونوں نسبتیں متضایفین ہوں مقدم اور تالی دونوں نسبتیں متضایفین ہوں جیسے انکان زیدن جیسے انکان زیدن متضایفین زواد کے ساتھ ہے بھئے زواد انکان زیدن ابا عمر 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 کے آخر میں وہ لکھنا ہے تاکہ عمر سے فرق ہو جائے انکان زیدن ابا عمر فعمر ابن فعمر ابن ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے تو دیکھو یہ علاقہ کی چار قسمیں آگئیں جس میں پہلی مثال میں کیا تھا مقدم علت تھا تعلی کی دیکھو تلو شمس علت ہے وجود نہار کی دوسرے میں تعلی علت تھا مقدم کی کیونکہ مقدم کیا تھا وجود نہار اور تعلی کیا تھا تلو شمس علت ہے وجود نہار کی اور تیسرے میں مقدم اور طالی دونوں کی علت ایک ہی ہے دن کا ہونا اور زمین کا روشن ہونا ان کے علت کیا ہے طلوع شمس ہے طلوع شمس جب طلوع شمس ہوگا تو پھر دونوں ہوں گے ایک ان میں سے ہو اور ایک نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا دونوں میں اس لئے لزوم ہے اور چوتھا علاقہ جو تھا کہ دونوں مقدم اور تالی کی جو دو نسبتیں ہیں یہ متضایف ہیں ہوں یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو تو ان میں بھی لزوم کا علاقہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ چاروں متصلہ لزومیا کی مثالیں تھیں اور چاروں علاقوں کی الگ الگ میں نے مثال لکھوا دی آگے ایک مثال سالبہ لزومیا کی بھی لکھ لیں سالبہ لزومیا سالبہ لزومیا لئیسا البتتا لئیسا البتتا کل ما کانتی شمس طالعتا کل ما کانتی شمس طالعتا فاللیل موجود فاللیل ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ سورج تلو ہو تو رات موجود ہو درجمہ سمجھ میں آرہا ہے تو تلو اے آفتاب اور وجود لیل توجہ ہے مقدم کیا ہے تلو اے آفتاب اور تالی کیا ہے وجود لیل مجھے بتائیے تلو اے آفتاب اور وجود لیل میں لزوم ہے یا لزوم نہیں ہے آفتاب نکلا ہو تو رات ہو سکتی ہے نہیں تو دونوں میں لزوم نہیں ہے دیکھا یہ سالبہ لزومیا کی مثال ہے موجبہ لزومیا میں لزوم کا اس بات ہوگا اور سالبہ لزومیا میں لزوم کی نفی ہوگی آگے بھئی اتفاقیہ کی بھی مثالیں لکھ لیں اتفاقیہ موجبہ انکان زیدن شاعرن انکان زیدن شاعرن فَالْعَمْرُ كَاتِبُن فَالْعَمْرُ كَاتِبُن ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اتفاق ایسا ہو گیا کہ زید شاعر ہے تو عمر کاتب ہے کیا زید کے شاعر ہونے کے ساتھ عمر کا کاتب ہونا لازمی اور ضروری ہے نہیں تو یہ اتفاقا جمع ہو گئے یہ دو چیزیں کہ زید جو ہے وہ شاعر ہے تو عمر کاتب ہے اور آگے اتفاقیہ سالبہ کی مثال لکھ لیں لَيْسَ أَلْبَتَتَا لَيْسَ أَلْبَتَتَا اِنْكَانَ زَيْدٌ شَاعِرًا اِنْكَانَ زَيْدٌ شَاعِرًا فَالْعَمْرٌ كَاتِبٌ وہی بیعین ہی وہی مثال سالبہ کی بن جائے گی پہلے کیا سورت تھی زید شاعر تھا تو عمر کیا تھا کاتب تھا اب ایک کو فرض کرو زید تو شاعر ہے لیکن عمر کاتب نہیں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زید شاعر ہو تو عمر کاتب ہو اور وہ کاتب نہیں ہے یعنی زید کو شاعر مانو گے تو عمر کے کاتب ہونا نہیں ہو سکتا توجہ ہے ان دو میں سے ایک کو مانو نا پہلے کیا تھا موجبہ میں کیا تھا زید شاعر تھا تو عمر کاتب تھا جب دونوں تھے تو دونوں میں اتفاقاً اتصال آ گیا کیا آ گیا اور اگر ان میں سے ایک ہو مثلا زید تو شاعر ہے لیکن عمر کاتب نہیں جب عمر کاتب نہیں ہے تو زید کو شاعر مانو گے تو عمر کو کاتب ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جب زید شاعر ہے تو معلوم ہوا عمر کا عمر کتابت کی آپ کو نفی کرنا پڑے گی یہ معنی ہے بات سمجھ میں آگئی دونوں نسبتیں ہوں تو ایجابی صورت بن جائے گی دونوں میں سے ایک ہو تو سلبی صورت بن جائے گی مثلا زید شاعر ہے اور عمر کاتب نہیں ہے تو زید کو جب شاعر مانو گے تو عمر سے کتابت کی نفی کرنا پڑے گی اور یہ اتفاقن ایسا ہوا ہے کیا ہوا ہے یا دوسری صورت بنا لو عمر تو کاتب ہے لیکن زید شاعر نہیں ہے زید شاعر تو اب ایک کو مانو گے تو دوسرے کی نفی کرنا پڑے گی کیونکہ دونوں ہیں ہی نہیں لیکن کیا یہ اتصال ہے ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی میں اتصال ہے یا اتفاقن ایسا ہوا اتفاقن ایسا ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو موجیبہ اور صالبہ دونوں کی اتفاقیہ کی ایک ہی مثال بن سکتی ہے لیکن فرق اتنا ہوگا کہ موجیبہ اتفاقیہ میں دونوں نسبتیں پائی جائیں گی کیا ہوں گی ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہوگی اور صالبہ میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہوگی یعنی اس میں دونوں نسبتیں نہیں پائی جائیں گی پہلی ہوگی تو دوسری نہیں ہے اور دوسری ہے تو پہلی نہیں ہے تو ایک نسبت کو مانو گے تو دوسری نہیں ہوگی دوسری کی نفی کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے دیکھئے بھئی لزومیتن کے متصلہ جو ہے وہ لزومیہ ہے انکان ذالک بی علاقتن اگر وہ جو اتصال ہے ان دو مقدم اور تعلیمیں جو اتصال ہے بی علاقتن کس کی وجہ سے ہے کسی علاقہ کی وجہ سے ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اتصال نہیں ہے مقدم اور تعلیمیں فَاتَّفَاقِيَّتُن تو وہ تو وہ قضیہ ہے متصلہ اتفاقیہ ہے یہ یوں کہیں انکان ذالک اگر یہ جو متصلہ میں حکم لگایا گیا ہے کیا حکم لگایا گیا ہے ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت یا دوسری نسبت کی نفی اگر یہ جو ہے انکان ذالک بی علاقتن اگر یہ کسی علاقہ کی وجہ سے ہو تو وہ لزومیہ ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی علاقہ کی وجہ سے نہ ہو فَاتَّفَاقِيَّتُن حقیتن تو وہ قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام